بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بھی تک آپ نے انورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں لائک آپ نہیں دیتے لائک دے دیا کریں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں چلتے ہیں آج کے امشی کیوز کے جانب جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے آنے والے ٹیسٹ میں یہ ایف آئے ٹوڈے پیپر تھا جس میں سے مختلف امشی کیوز ہمیں سوشل میڈیا پر ملے ہیں کوئشن نمبر فرسٹ ہے ہمارے پاس تربیلہ ڈیم کہا پر ہے تو یہ ہمارے پاس خیبر پختنخواہ صوبہ خیبر پختنخواہ میں ہے سوابی اور ہریپورڈ ڈسٹرک سے درمیان میں ہے سوابی کچھ حصہ سوابی میں ہے اور کچھ حصہ اس کا ہریپورڈ ڈسٹرک میں ہے اور یہ انڈس ریور پر ہے انڈس ریور پر ہے یہ تین جوابات اس کے ہوں گے کبھی کبھار زلے کا بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون سے زلے میں ہے کون سے ریور پر ہے کون سے صوبے پر ہے تو یہ آپ کو تین آنسر مل گئیں ایک ہی کوئشن کی کوئشن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس ہو اس دا کرن گورنر آف گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا کرن گورنر جو ہے وہ ہے راجہ جلال حسین مکپون راجہ جلال حسین مکپون ہے سیئے اور سیئم جو ہے وہ ہے ایڈوکیٹ خالد خرشید خان ایڈوکیٹ خالد خرشید خان آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کوئشن نمبر تری ہے ہمارے پاس وینڈ ایڈ قائد عاظم جائن مسلم لیگ تو قائد عاظم نے کب مسلم لیگ کو جائن کیا تھا یہاں بار دو تین آنسر میں نے دیئے ہیں ایک ہے انیس سو تیرہ مسلم لیگ کو انیس سو تیرہ میں قائد عاظم نے جائن کیا تھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انیس سو چھے میں قائد عاظم نے کانگرس جائن کیا تھا اور پھر کانگرس کو انیس سو بیس میں چھوڑا تھا انیس سو تیرہ میں مسلم لیگ کو جائن کیا تھا لیکن چھوڑا کانگرس کو انیس سو بیس میں تھا صحیح اور جائن انیس سو چھے میں کیا تھا یہاں پر جو ہے کہ کب مسلم لیگ جائن کیا تھا تو آپ کا انصر ہونا چاہیے انیس سو تیرہ کوشن نمبر فور ہے ہمارے پاس وچھ سیکنڈ پلیئر آف پاکستان ہیس دہ ہائیسٹ او ڈی آئی ون ڈے اننگز رنز کون سا دوسرا کلالی ہے پاکستان کا ایک تو تا سعید انور ایک تا ہمارے پاس سعید انور جس نے ایک سو چورانوے رنز بنائے تھے اور یہ انڈیا کے خلاف بنائے تھے صحیح دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے فخر الزمان دو سو دس رنز اس نے بنائے ہیں فخر الزمان دو سو دس رنز اس نے بنائے ہیں تو یہاں پر سیکنڈ پلیئر تو سیکنڈ پلیئر ہمارے پاس فخر الزمان ہے اس کا انصر فخر الزمان ہونا چاہیے فرس جو تھا وہ سعید انور نے تھا اس نے ایک سو چورانوے رنز بنائے تھے کوشن نمبر فائف ہے ہمارے پاس وچھ انٹرنیشنل ارگنیزیشن گارڈ نوبل پرائز ان دو ہزار بارہ کونسے انٹرنیشنل ارگنیزیشن نے نوبل پرائز دو ہزار بارہ میں لیا ہے تو یہ ہے یورپ یونین اگلے کشن کے جانب پر بلتے ہیں ہمارے پاس اے الیو سٹینڈ فار اے الیو سٹینڈ فار ارتمائٹک ان لوجیکل یونٹ ارتمائٹک ان لوجیکل یونٹ قشن نمبر سیون ہے ہمارے پاس پی وارب سٹینڈ فار پیرام سٹین فار پروگرامیبل ریڈ آنلی میموری پروگرامیبل ریڈ آنلی میموری کوشن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس تاشکن ایگریمنٹ سائن بیٹوین پاکستان اور انڈیا آن تاشکن ایگریمنٹ جو تھا جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوا تھا یہ ریشیا میں ہوا تھا یہ تھا دس جنوری نائنٹین سکسٹی سکس کو اور اس وقت تک وزیر آزم جو تھا انڈیا کا وہ تا لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدرت جنرل ایوب خان ان کے درمیان دس جنوری انیس سو چیاسٹ میں سائن ہوا تھا کوشن نمبر نائن ہے ہمارے پاس ویر ہیڈکوارٹر آف انٹرپول از لوکیٹڈ تو ہیڈکوارٹر آف انٹرپول جو ہے وہ فرانس کے دارالخلافہ لائن میں ہیں فرانس کے دارالخلافہ لائن میں ہیں کوشن نمبر نائن سیننیم ہے سیننیم آف ڈنسٹن دنسٹنس کے اتنے ہیں دور تو اس کا سیننیم کیا ہے گا فار اس کو بھی ہم دور کہیں گے صحیح ہے فار ڈسٹن اگلا کوشن جو ہے ہمارے پاس کوشن نمبر 11 ہے کوشن نمبر 11 ہے ہمارے پاس سیننیم آف ایکانومائز ایکانومائز بچت کرنا کو کہتے ہیں تو اس کا آئے گا سیو سیو بھی بچت کرنا کو کہتے ہیں کوشن نمبر 12 ہے ہمارے پاس سیننیم آف سلر سلر بدنام کرنا کو کہتے ہیں ممبل ممبل بھی ہمارے پاس جو ہے بدنام کرنا کو کہتے ہیں کوشن نمبر تلٹین ہے ہمارے پاس کینی کینی جو ہے وہ ہوشیار چالاک کو کہتے ہیں تو کلیور اس کا سننم آئے گا کلیور کوشن نمبر فورٹین ہے ہمارے پاس فیک فیک بنا بنایا ہوا جو کہ اصلی نہ ہو صحیحے تو ایمیٹیشن اس کا سننم کیا ہوگا ایمیٹیشن کوشن نمبر ففٹین ہے ہمارے پاس ٹوٹل نان پرمننٹ ممبر آف یونائیٹیڈ نیشن آرگنیزیشن سیکیورٹی کونسل جو نان پرمننٹ ممبر جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے دس ہے اور یہ بھی آپ دوستو یاد رکھیں کہ ہر دو سال بعد یہ چینج ہوتے ہیں ہر دو سال بعد ہر دو سال بعد یہ ممبر یہ نان پرمننٹ ممبر چینج ہوتے ہیں سیکیورٹی کونسل یو این او سیکیورٹی کونسل کے نان پرمننٹ ممبر کی تعداد کتنی ہے دس ہے کوشن نمبر سکسٹین ہے ہمارے پاس لینڈ آف شیوز کنال شیوز کنال کی لینڈ ہمارے پاس 193.30 کلومیٹر ہے 193.30 کلومیٹر یہ یاد رکھنا ہے اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 17 ہے question number 17 ہے ہمارے پاس constitutional curse consist of rocks یہ ہے 95% 95% یاد رکھنا ہے question number 18 ہے battle of your mook was found between battle of your mook جوتی وہ بازن تین ایمپائر اور مسلم فورس کے درمیان لڑی تھی تو بازن تین ایمپائر اور مسلم فورس question number 19 ہے ہمارے پاس when did ایوب خان بین کمیونس پارٹی ان پاکستان 1904 میں کمیونس پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور یہ ایوب خان کا دور تھا question number 20 ہے ہمارے پاس which lady tried to poison the holy prophet peace be upon him کون سے خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر دینے کی کوشش کی تھی تو یہ ہے زینب بن الحارس زینب بن الحارس اس کا نام تا زینب بن الحارس question number 21 ہے ہمارے پاس capital of narway oslo capital of narway oslo ہے ہمارے پاس اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 22 ہے question number 22 ہے ہمارے پاس when i see an one nobel prize تو اس نے 2017 میں nobel prize جیتا تھا تو اس کا آنسن 2017 ہے question number 23 antonym یعنی متزاد الفاظ ہمارے پاس that is able تو اس کا ہے ہمارے پاس unable antonym mortal تو اس کا ہوگا immortal immortal question number 25 ہے ہمارے پاس antonym of virtue تو virtue نیکی کو کہتے ہیں تو اس کا ہوگا vice گناہ question number 26 antonym of arrogant arrogant مغرور کو کہتے ہیں مغرور تو اس کا ہوگا سیدھا سیدھا ہمبل ہمبل ہوگا اس کا ہمبل question number 27 ہے ہمارے پاس where میرانی ڈیم is located تو میرانی ڈیم جو ہے وہ بلوچستان پاکستان کے صبح بلوچستان میں ہے بلوچستان option اس میں ہوگا اگلا question ہمارے پاس question number 28 ہے where is changa manga forest located changa manga forest جو ہے تقریبا اسی کلومیٹر away from لاہور لاہور میں لاہور سے تقریبا اسی کلومیٹر آگے ہے تو لاہور option بھی آسکتا ہے اس میں اگر لاہور ہے تو لاہور آپ لکھ لیں اگر کلومیٹر کے حساب سے تو اسی کلومیٹر away question number 29 ہے ہمارے پاس bbc stand for یہ ایک news agency ہے news channel that is bbc british broadcasting corporation bbc دوستو یہ تھا ہمارے پاس تقریبا یہ mc qs ہمیں سوشل میڈیا پر آنے والے ٹسٹ میں مددگار ثابت ہوں گے چھوٹی سی گزارش ہے دوستو اگر ابھی تک universal test master channel کو subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کریں بلکہ icon کو all پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا notification مل سکے ویڈیو کو share کرنا مت بھولیے اپنے دوستو کے ساتھ لازمی